اسلام علیکم جی پیارے ہو آج ایک ایسی اداکار دی کہانی لے کے تو اڈے روبرو پیش ہو ہے میں کہ سمجھ لوگ کے انٹرنیٹ دی دنیا تے یوٹیوب دی دنیا تے اے اونا دے بارے پہلی ویڈیو جڑی ایسی کرنے جا رہے ہیں انہوں نے فلمات انتہادیاں کی دیاں یعنی کیوں ساڑ دی دہائیتوں نبی دی دہائیتوں انہوں نے بے شمار فلمات انتہ دے رول کیتے مگر انہوں نے نا جتے بھی کتے سرچ کرو نہیں آئے گا کوئی فلم انہوں نے سامنے نہیں آئے گی تو آٹے کوئی ویڈیو نہیں کسے آج تک اتے بنائی بہت سونا ایک اداکار ہو رہا ہے یقین کرو جنہوں نے ناسی گل ریز صاحب جنہوں نے کھانی تو انہوں نے سی دستان جا رہے ہیں گزارش کریں گے اگر ساڑھے چینل دیکھو پنجاب کے نمیوں تے سبسکرائب کر کے محبتان دے آ کرو تاکہ مزید ایسان دیاں ویڈیو تو آٹے سامنے سی لے ہوں دے رہیے تے تو سی ویہ کے ساتھ پیارکار دے رہو جنہوں نے گل ریز صاحب ایک ایسے اداکار ہوئے نہیں جڑے کہ ہمیں پتلے جیسا ماشاءاللہ کاتبو سونا ہونا دا پھر انہوں نے بولن دا انداز بڑھائے گا اپنے کی نرالا سی بکھرا سی جڑا کے ڈائیلاگ سننوالے نو تو انہوں سکرین تے مزا آئے گا میں تو انہوں نے کلپ بھی شیئر کران گا باقی انہوں نے یہ فلم بھی تو انہوں نے دا سنا ہوا انہوں نے ایکسٹر تو سٹارڈ لے آ سی تے انہوں نے جڑی پہلی فلم ہے جیدے ویچ انہوں نے ٹاکی سین سی اوہ جی تی اگست انہی سو تریٹھنو فلم لگی سی تیس مار خان جیدے پروڈوسر سان شباب کے رانوی صاحب تے اوہ دے ڈائریکٹر سان حیدر چودری صاحب تے بہت بڑے ڈائریکٹر تے کمال سپر ڈوپر ہٹ فلم رہی اس ویلے تیس مار خان جیدے ویچ گلریز صاحب دا جڑا رول ہے بڑا ہی یونیک جیسی گے تے دے ویچ مین رول کیتا سی جی علاودین صاحب نے بہت ایک سونے اداکار ہوئے نے تے انہوں نے سان ساون صاحب تہیرون صاحب شیرنگ تے دوسری فلم جیدے ویچے انہوں نے سونہ رول کیتا ہے وہ جی وہ بھی انیس سو تریٹھ ویچی ریلیز ہوئی سی جیدہ ناسی چاچا خام خواہ جیدہ کے مین رول کیتے تھے جنا بہلی منور ضریف صاحب رنگیلا صاحب پھر ہوتے ویچے صدیر صاحب ہی سان اے بھی ایک بہت سونی فلم سی پھر تیسری فلم انہوں نے چوٹ ویچ آئی سی اپنا توبہ پھر چوٹ ویچی ازاد فلم پھر انیس سو چ چوٹ ویچی شیر دی بچی بڑی ہی آؤٹ کلاس مووی ہے جیدے ویچے انہوں نے کاموں بھی شاندار ہے پھر چوٹ ویچے نا دی آؤٹ کلاس مووی جی جیدی ویکھانی کر دی کہانی یہ لائی لاغ فلم بڑی ہی زبردہ دی تسی ویکھو کے طور سرور آئے گا پھر او فلم دا ذکر کرنا بہت ضروری ہے گلریز صاحب دی او فلم دا کہ اگر او دا ذکر نہ کیتا جائے دے سمجھو گلریز صاحب دی جیدی او کہانی جیدی مکمل نہیں ہندی او جنابی فلم سی جنہیں گولڈن جوبلی منائی جیدی کی انگریز راج تے بنی سی ملنگی فلم جیدے انیس سو چوی دے بریٹس راج دویچ ایک واقعہ ہے اس واقعہ دے ہوتے جیدی انا بنی فلم سی جیدہ ٹائٹر رول کیتا سی اکمل صاحب نے گریٹ اکمل صاحب نے تے نال سانو نا دے مذر صاحب کیا بات کی شاندار جوڑی سی بڑی ہی زبردست قسم دی مووی ہے تاریخی فلم ہے جیدہ ایک ڈائلاغ انتحادہ مشہور ہویا سی کہ دنے راج فرنگیدہ تے راتی راج ملنگیدہ پھر انیس سو چھ آٹھ میں جیدی جیدی بڑی شاندار مووی ہے اوڈ کلاس سی پھر انیس سو سٹارٹ میں جینا دی بڑی ہی زبردست مووی ہے جی چاچا جی پھر یارانال بہاران اکمل صاحب دی بہت سونی فلم ہے اوڈی چوی انا دا رول بڑا ہی آل ہے تے پھر ملنگی بنگو اگر ایک اور تاریخی فلم ہے امام دین گوہاوی ہے اگر اوڈا بھی ذکر نہ کی کیتا جائے تے سمجھو پھر بھی جڑانا گلریز صاحب دی کہانی جڑی یہ کمپلیٹ نہیں ہندی جڑی کے اٹھارہ سو پچاسی دے انگریز راج دے ایک واقع ہے اوڈے تے ادھارت مووی ہے امام دین گوہاوی ہے یہ انیس سو سٹارٹ میں جی ریلیز ہوئی تے سپر ڈوپر ہیٹ رہی ہے فلم جیدے ویچے یوسف خان پھر اکمل صاحب پھر آگا تالش پھر دوس پھر گیسٹ پیر رول کیتا سلطان رائی صاحب بھی سن پھر ج پنجابی لوگ داز تاؤں تے بنی فلم مرزا جٹ انیس سو سٹارٹ ویچے جیدے ویچے گلریز صاحب نے بڑا ہی سونا رول کیتا ہے وہ کہڑا سی کہ جتے مرزا تے سائبہ پڑھن جاندے نے جس مولوی کو پڑھ دے نے نکے ہون دیا او جنہ مولوی دا رول ہے نا او جنہ بیلی اینہ نے گلریز صاحب نے کیتا ہے بڑا ہی سونا رول ہے بڑے ہی چچے نا اس رول ویچے بچڑے ہوں جیڑے لوگ اپنے آپ جواز گئے انہوں دا نام شان نہ ریا تو کچھ سمجھے ہوں تے اے دے تو بعد گلریز صاحب نے بہت ساریاں فلمہ ملیاں جی میں باؤ جی انیس سو اٹھارٹ ویچے ہمی دا واردہ تیا پھر بدلا ایک سی ماں تے پھر انیس سو اٹھارٹ دی سپر ڈپر گریڈ مووی بابل دا بیڑا جیڑی ایک کاردی کہانی تے بنی ایک بڑی ہی دکھی فلم ہے یوٹیوب تے پیئی ہے تو اسی بیکھو گے تو انہوں گلریز صاحب دا کام میں دے بڑا اوڈ کلاس لگ گئی گا وہ کی ہوں دا رو لے نا دا کہ اے جڑے اہم اسماعیل صاحب نے اونا دی تی ہوں دی ہو گریب ہوں دے نے اے تھوٹے جہے چودری ہوں دے نے پینڈ دے گلریز صاحب جڑے کہ منڈے دے پیو ہوں دے نے دولے دے پیو جو تو براد لے کہ اہم اسماعیل دے کاروں دے نے نا وہ تھے پھر اگیاں دے نے کہ منو دا جائی دا کی دیں گا دا جائی میرے پتر نا وہ کہنے دا میں آتے چودری میں آتے گریب ہوں میں کوئی نہیں دے ساکتا انہوں نے کہنے لیے آزا ایتھوں پھر کیوں کہ اے بڑے لالچی بنے انہیں ظالم چودری ہوں دے اے پھر اب براد اپنے پتر دی واپس لائے جاندہ اہم اسماعیل اتھے روندہ رائے جاندہ گریب بھی ہو جڑا ہے بڑا ہی انہوں دے سونا رول یقین کرو ہے فلم ویکھنوالی تسی ویکھو گے مزا نہ آئے دے پھر تسی گال کرنا بابل دا بیڑا میں تیری بڑی تیدی خاطر اپنے جوان پتر دیا خوشی دا سودا نگا سکتا ان کی کہہ رہے ہیں چودری اوہ جو زمانہ کہہ رہا ہے پھر انہی سو انہتر دی چانویر اوہ دے ویچ گلرے صاحب دا بڑا شاندہ رول ہے کہ اوہ جڑا لیاس کشمیری چودری ہوں دے اوہ دا جنابیلی اوہ دے سمجھو کہ ایک دائیں بازو دا ہونہ جڑا شاندہ رول کیتے ہوئی پھر شیران دے پتر شیران اتھر ویچائی پتھر تلیک پھر جی بڑی ایک ہور کار دی کھانی ایک فیملی مووی گریلو فلم تیرانی انہی انہی سو انہتر والی یہ کہتے ہیں یوسف خان والی علی جاز والی ہے نا جمن والی نہیں یہ بھی شاندار فلم ہے بہت ہی شاندار ہے لیکن اسی انہی سو انہتر والی دی گالک کر رہے ہیں وہ بھی کمال فلم ہے ویکھن والی پھر بہرام ستر ویچے نا دی فلم آئی ٹیکسی ڈرائیور ستر ویچائی پھر بہادر کسان کسانہ زیمی دارہ جٹان زیمی دارہ تے بنی فلم او دے چھے گلریے صاحب دا رول جڑا بہت ہی ویکھن والا تے سونا رول کیتا ہے نا پھر چڑتا سورج نا دی فلم آئی ستر ویچے پھر خان چا چا بتر ویچائی بڑا ہی سونا رول ہوتے ویچے میں کڑے کڑے رول تو آنو گلریے صاحب دے تے سا لیکن افسوس دی گال لے کہ انہ دا نا ویکھو توسی سوشل میڈیا دی دنیا دے ہے ہی نہیں جمیں کہ وہ اداکاری ہے پاکستانچ کو اداکار ہے ہی نہیں اسنا دا ساٹھ یہ ہوئی کوشش یہ کہ جنہ انہوں تسی سمجھو کہ لوگ کی نہیں جان دے کیوی کو اداکار فلم آئی تو تسی انہوں نے بیکھے ہے لیکن تو انہوں نے نام آدھا نہیں پتا انہوں نے یہاں فلم آدھا کو جانکاری کوئی نہیں ساٹھی کوشش ہے کہ جنہی جانکاری ساں مل سکے اسی تو آڈے سامنے لے یقین کرو پچھلے میں میرا لیند رکم ہوں پچھلے کم از کم میرا خیال ہے کہ دو تین مہینے تو جنہوں نے چیزاں میں لابریاں سرچ کر رہے ہیں بڑی ہی خوج میں کیتی ہے اس بندے پ لیکن میں نے جنہی جانکاری مل سکی ہے کوشش دے باوجود میں سوچا کہ انہوں نے تو آڈے سامنے شیئر کر دا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تسی جڑے دیکھنوالے بڑے لوگی نے کہ جڑے تسی محبتہ دین دیو تو انہوں نے چیز آنے میرے تو ہی کنیا لوگوں نے بہت زیادہ پتا ہے جنہیں انڈسٹری نا وابستان کسی نے پتا ہوئے گا تو کمنٹ بے ضرور ہے نا دے بارے دسے اسی کوشش کرنگے کہ گو تو آڈی جانکاری لائکے ج جو دیتے فیر اینا دے ویڈیو کریے یہ بھی یار ای بھی ہی رے ہوئے پاکستان انڈسٹری دے ہی رے نے جنہوں نے اسی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنی ویڈیو دے اندر پھر غیرت دا نشان دی بڑی شاندار مووی انیس سو تی اتر وے چائی پنج اتر چی نا دا سر دا بدلائی نا دی فلم آئی اس تا تر وے چی نا دی بڑی شاندار فلم آئی سی جی پتر تے قنون پھر نظام ڈاکو انیس سو ناس سی وے چھ لگی پھر شاگرد مولے جات دا لڈلہ صاحب دی فلم شاندار فلم او دے چی نا دا رول بڑا آلہ جی رہا انیس سو تریسی وے چرلیز ہوئی پھر فلم وڈا خان میرا خیال ہے تسی لازمی ویکھی ہوئے گی فلم نہیں یہ بھی یوٹیوب دے پہی یہ دے وچی گلرے صاحب دا رول بڑا آلہ فلم اپنے زمانے دی شہکار سی وڈا خان پھر دیل ماہ دا فلم آئی انیس سو چوراسی وے چرائی صاحب دی بڑی س سونی فلم ہے پھر جی شہسی وے چاہی دشمنی جات دی وہ دے جو گلرے صاحب دا رول جڑا نا ویکھن دے کابل پھر ننہ علی جاز انہوں لے کے انہوں ٹائٹن رول کیتے تھے فلم آئی جی پسوڑی بادشاہ انیس سو اکانوے وے چھے وہ انہوں دی سپر ڈپرڈ فلم سی جی دے وے چی نا دا رول بڑا آلہ ہے پھر انہوں دے لاسٹ مووی جڑی ہے انیس سو تریانوے وے چی رلیز ہوئی سی سلطان رائی صاحب دن جی دے وے چی انہوں نے اپنا جڑا ہمانیوں کے ریشیو دے پیو دا رول کیتے تھے سٹارٹ وے چی فلم جے وہ انیس سو تریانوے وے چی نا دیو آخری فلم سی انہوں دے رول میں نو پسوڑی بادشاہ وے جڑا بہت سوڑا لگے جی دے کہ اداکارا سیما بیگم دے انہوں نے شوہر دا رول کیتے گری پیو دا کہ جڑا اپنیاں تی ہیں بیان واسطہ کو پیسہ نہیں ہوندھا تھے کمی آدھا میں مینت مزدوری کرنے جام آگا ب� کہ انیس سو ایک آنوے وے چی لگی سی گلری صاحب نے جی ٹوٹرل جیڑیاں فلمہ کیتے ہیں انہوں نے تعداد جیڑیاں جیڑی ساڑھے تک پہنچی ہے وہ جی پچتر ہے جی دے وے چھے انہوں نے اردو فلمہ کیتے ہیں تے ایک کٹ ستر جیڑیاں نے او انہوں نے پنجابی فلمہ نے ایک کچھ جانگاری ہے میرے کو لمحی جوڑی جانگاری نہیں صرف انہوں نے نا سامنے لے انواستے کم از کم کو انہوں کو سرچ کرے انہوں نے ویڈیو سامنے ضرور آئے تو صرف کوشش بھی میرے یہ ہے کہ جنہوں نے گمنام اداکار نے گمنام نہیں اصل چھپے انہیں کہ جنہوں نے چھپا دیتا گیا ہے جنہوں نے وقت نے یہ گرد پا دیتی ہے تے اسی جنہوں نے پھوک پھانٹی کے انہوں نے سامنے لے آ رہے ہیں توڑے تے تاکہ وہ جنہوں نے وڈے لوگ نے جنہوں نے کریئیٹر نے او انہوں نے لوگاں دے ویڈیوز کرو خدا دا نا جے تاکہ یار اے بھی جنہوں نے ساڑے سامنے قوم دے سامنے ہوں کہ یار اے انہوں نے انہوں نے فاندی خدمت کیتی ہے ٹھیک ہے نا جی نو جی اس واسے انہوں نے خراج تحسین پیش کیتی ہے گل ری صاحب نو جے اے زندہ نے اللہ انہوں نے تاندرستی زندگی دوے چوکھی لمحی زندگی دے اگر دنیا تو پردہ کر گئے نے فوت ہو گئے نے رب نو پیارے ہو گئے نے رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام ہو رہا دے صدقے انہوں نے پیشلے جرے نے کبیرہ سگیرہ گرامان ماف کر کے مالک انہوں نے جنتج کر دے ام محبتہ نہ جڑیے نواز ہو گئے تو اپنا بہت سارا خیار رکھو پھر کسی اور ویڈیو جو ملاقات ہوئے گی تو آٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ